السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالی خوب برکتیں عطا فرمائیں آپ کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو آپ جو بھی کماتے ہیں اللہ تعالی آپ کو جو بھی رزق دیتا ہے اس میں خوب خوب برکت ہو جی ہاں دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم جو بھی تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں اللہ تعالی اس میں خوب برکت عطا فرمائیں تاکہ ہماری زندگی خوشحال طریقے سے بہترین طریقے سے گزر سکیں تو قرآن شیف کی بہت ہی آسان سرہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس سرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس سرہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے یعنی اس کے رزق میں اللہ تعالی اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ تعالی خوب برکتیں بھی عطا فرماتا ہے یہ سرہ کس پارے میں ہیں کہاں پر ہے ساری جانکاری ہم آپ کو دیں گے بس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو یہ فضیلت والا ذلیجہ کا مہینہ اس کے بعد محرم کا مہینہ یہ سب بہت ہی اہمہ اور خاص مہینہ ہیں اس میں ضرور ہمیں اور آپ کو اچھے اچھے کام کر کے فائدہ اٹھانی چاہیے تو اگر کوئی بندہ سور مزمل جو قرآن شریف کے انتیسویں پارے میں ہیں انتیسویں پارے میں آپ جائیے گا اور سور مزمل جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا یہ سورہ جب مل جائے تو اس کو آپ دن میں کبھی بھی چب بھی وقت ملے آپ اسے ایک مرتبہ صرف پڑھ لیجئے صرف ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکت سے تلاوت کی برکت سے آپ کے رزق میں اللہ تعالی خوب برکت اتا فرمائے گا اگر تھوڑا رزق ہے آپ کے پاس تھوڑا کماتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے رزق میں کشادگی بھی اتا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا اور جو کمائیں گے آپ کے پاس جو بھی رزق آئے گا اللہ تعالی اس میں خوب خوب برکت بھی اتا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی تو آسانی کے ساتھ اس سورہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ فضلت والے مہینوں میں اس کی تلاوت ضرور کریے خاص کر محرم کے مہینے میں اس کی تلاوت کرنا ہرگز نہیں بھولیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے مالا مال ضرور ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ زیادہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی آمین سمع آمین السلام علیکم